بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین قرآن میں جا با جا انتہائی تعقید کے ساتھ بنی نوے انسان کو عقیدہ توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی شرک اور بدپرستی سے منع کیا گیا اور جھوٹے خداؤں کو خدائے لا شریک کے ساتھ شریک قرار دینے کو سختی سے روک دیا گیا نہ صرف اس سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی بلکہ ایسا کرنے والوں کے لیے شدید ترین عذاب کی وعید بھی سنائے گئی لہٰذا بنی نوے انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرے تاکہ وہ اپنی دنیاوی اور آخری زندگی میں اس عقیدے کے صحیح مصبت اثرات سے مستفیز ہو سکے اور انکار توحید کے منفی اور برے اثرات سے دنیا و آخرت میں محفوظ رہے اس کے لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تاکہ انسانوں کی ہدایت ہو سکے یہ سرچشمہ ہدایت ہے اللہ رب العالمین کی وہ آخری الہامی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو فلاح نجات اور سعادت کا راستہ دکھاتی رہے گی اس کلام مبین سے کون فائدہ اٹھاتا ہے اور کون انکار کر کے اپنے لیے اپنی شقاوت کا سامان اکٹھا کرتا ہے مگر حیرت تو تب ہوتی ہے جب اس ہدایت کی کتاب کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اپنے مطلب کے الفاظ اٹھا کر انہیں بھی توڑ مروڑ کر پیش کرنے لگیں یہ کسی صورت قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہے ایسا ہی ایک عیسائی شخص ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس بھی آیا اس نے بھی ایک قرآن پاک کی ایک آیت اٹھائی اور اس کا غلط ترجمہ کر کے عقیدہ توحید پر وار کیا جس کا ڈاکٹر صاحب نے نہائیت خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا کہ غیر مسلم ہے جانتا نہیں اور کیا پتہ نرم لہجے سے سن کر اسلام کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے مگر یہ معنی نہیں جس پر آخر کا ڈاکٹر صاحب نے اس کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے مائک سے ہٹ جانے کی ہدایت کی آپ کو پہلے اس شخص کا گمراہ کن اعتراضات اور تضادات سے بھرا سوال سناتے ہیں پھر ڈاکٹر زاکر نائک کا جواب سناتے ہیں ناظرین اس شخص نے کہا کہ میرا نام آنگ ایڈوان یاکوب ہے چونکہ یہ غیر مسلموں کا سیشن تھا تو ڈاکٹر صاحب نے یاکوب سن کر فوری پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں اس نے کہا کہ نہیں میں عیسائی ہوں جس پر ڈاکٹر صاحب بولے عیسائی اپنے لیے یاکوب نہیں جیکب کا نام استعمال کرتے ہیں پہلی مرتبہ دیکھا کہ کسی عیسائی نے خود کو یاکوب کہا امید ہے جس طرح آپ کا آدھا نام اسلامی ہے آپ بھی مسلمان ہو جائیں بارال آپ اپنا سوال کریں اس شخص نے کہا کہ آپ بھی اور دیگر مسلمان علماء بھی اپنے بیانات اور لیکچز میں خدا کا تصور دیتے ہیں مگر جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو اس میں خدا اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ قرآن ایک آیت میں لکھا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نہیں خدا کسی اور کے ساتھ تھا تو کیا خدا ایک سے زیادہ نہ ہوئے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ناظرین یہ سوال کسی عام مسلمان کے لیے انتہائی چکرہ دینے والا تھا کیونکہ وہ شخص جس آیت کا حوالہ دے رہا تھا وہ قرآن پاک میں موجود ہے سورہ تین کی آیت نمبر چار ہے جس کا ترجمہ اس شخص نے یہاں بیان کیا اور کوئی مسلمان یہ کھول کر بھی دیکھے تو اس کا ترجمہ میں جمع کا سیغہ ہی ملے گا مگر سامنے ڈاکٹر زاکر نائک تھے جنہوں نے اس سوال کو نہایت تحمل سے سنا اور پھر جواب دینا شروع کیا انہوں نے کہا کہ انگریزی میں دو طرح کے جمع کے سیغے استعمال ہوتے ہیں ایک نمبرز والے اور دوسرے عزت والے جب بھی ملکہ برطانیہ نے اپنے بارے میں بات کی انہوں نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا اور کنگ چارلز نے بھی جب اپنے بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی ہم کا لفظ استعمال کیا اردو میں بھی یہی ہے کہ جب کوئی شاہی خاندان اپنے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم یعنی ہم نے یہ فرمان جاری کیا ہے تو جو بھی شاہی خاندان سے ہو وہ زیادہ تر زبانوں میں ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ عزت دینے کے لیے ہوتا ہے کسی کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے برطانیہ کا بادشاہ ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے مگر وہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے اگر آپ زبان نہیں جانتے تو اس میں میں کیا کروں بہت دینے کے لیے ہوتا ہے whether it be English, whether it be Urdu, whether it be other languages most of the languages there are two types of plural one is plural of number and the other is plural of respect so if you have not heard the queen of England speaking or the king of England speaking they say we, they are one how many king of England do you have? one, but he says we so this is the language if you don't know language what can I do? Dr. Zakir Naik نے اس شخص کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے نہن کہتا ہے تو کوئی عربی جاننے والا یہ نہیں کہے گا کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں کیونکہ عرب عربی جانتے ہیں اس شخص نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے زمین کو پیدا کیا اس نے کیوں کہا کہ ہم نے پیدا کیا Dr. Zakir Naik نے کہا کہ میں نے آپ کو جواب دے دیا پھر بھی آپ دوبارہ یہی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کہا یہ اللہ جانے King Charles نے اپنے بارے میں بات کی تو اس نے کبھی میں کہا اور کبھی ہم میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا کیوں میں نہیں کہہ رہے yes when Allah is creating the earth just like we said he use we like creation it is only God that is capable of creating other things so why didn't he use that I created man in the best design instead of using that because he is the only one I told you the answer yet you are asking same answer why did Allah not say I that's Allah's wish when king Charles is speaking sometimes he says I sometimes he says we that his prerogative who am I to interfere دکٹر صاحب نے کہا کہ میرا نام زاکر ہے کئی مرتبہ لوگ مجھے شیخ زاکر کہتے ہیں کچھ لوگ بھائی زاکر اور کچھ ڈاکٹر زاکر کہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں کیوں کسی کو کہوں کہ مجھے اس نام سے بولا ان کی مرضی جیسے چاہیں مجھے پھکاریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو کیوں ہو رہا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تو میں اب یقین آیا کہ خدا ایک ہے اس شخص کی سوئی وہی اٹکی تھی تو بولا میں مانتا ہوں کہ خدا ایک وجود میں ہے اور تین شخصی طور پر ہیں کیونکہ میں عیسائی ہوں تو میرا ایمان بھی یہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص سے کہا کیا آپ تسلیس پر یقین رکھتے ہیں تو مجھے بائیبل سے بھی ایک آیت بتا دیں جو تسلیس کی حق میں بولتی ہو اس شخص نے جواب دیا کہ بائیبل میں تسلیس کے لفظ نہیں مگر مجھے اس پر یقین ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بائیبل میں ایک چیز نہیں اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہوں کم سے کم میں وہ تو کہتا ہوں جو بائیبل کہتی ہے تسلیس کے لفظ بائیبل میں نہیں مگر قرآن میں ہے سن کر مجمع حیران ہو گیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کیا کہہ رہے ہیں مگر ڈاکٹر صاحب نے فوری ان کی الجندور کی اور کہا کہ قرآن پاک میں بے شک مریم کا بیٹا مسیح عیسی اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا یہ کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر اور نہ کہو کہ خدا تین ہے اس بات کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا بے شک اللہ اکیلا معبود ہے وہ اس سے پاک ہے اس کی اولاد ہو کسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کارساز کافی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالی نے کہا کہ وہ کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں اس شخص نے بولنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر صاحب نے جھڑک دیا اور کہا کہ میں آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ بار بار بھولے جا رہے ہیں بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں میں عیسائی ہوں میں عیسائی ہوں مگر کوئی کام کی بات نہیں کرتے اور جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے ٹوکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھا عیسائی بننا ہی نہیں چاہتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پروگرامنگ ہی ایسی ہوئی ہے کہ آپ مسئلہ کھڑا کریں اس شخص نے کہا کہ آپ نے توحید کی آیت کی مگر کیا آپ مجھے قرآن کی ایک بھی آیت بتا سکتے ہیں جہاں توحید کی بات کی گئی ہو ڈاکٹر زاکر نائک نے قل ہو اللہ ہو احد کہا اور پورا مجھما نعرہ لگانا شروع ہو گیا وہاں موجود ہر مسلمان میں ایک جوش سا بھر گیا کہ کانپڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کانپڑی آواز سنائی نہیں نسید اگر ن مت��가 موجود تک میگھے تبین کسیم کیسا میرےSe دیکھر گیا س både جو معاکہ یہ کہا بچی کچھ بچی لیکن بچی تبین تپین بکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ نے عیسائی مشنری سے کچھ سن لیا اور یہاں سوال کرنے آگئے آپ عربی نہیں جانتے اور بحث کر رہے ہیں آپ نے تسلیس کی بات کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ بائبل میں تسلیس کے لفظ نہیں لیکن ایک جگہ اس کی قریب ترین لفظ استعمال کیا گیا جہاں کہا گیا کہ فادر ہولی گھوست اور ورڈ ایک ہی ہیں مگر عیسائی سکولرز نے اس جملے کو ہی نکال دیا اور نظر سانی شدہ ورجن میں اس پورے جملے کو کرپشن اور ملاوٹ قرار دے کر بائبل سے نکال دیا جیزس نے واضح کہا کہ خدا ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں تو پھر عیسائی جانے کیوں اس چیز پر یقین کرتے ہیں آپ بائبل کا مطالعہ کریں امید ہے آپ کو افاقہ ہوگا اس شخص نے ایک اور سوال کرنے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہا کہ دوبارہ لائن میں لگیں اور پھر آئیں ابھی آپ چلے جانے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ